جیسے کہ آپ لوگوں پتہ ہے کہ پتھان ٹو جو ہے دوارہ چھبیس میں آنے والی ہے اور دیوالی کے منت میں ہو گئی لیکن اس موی کی سب سے بڑی ہائی ریڈ یہ بچ جاتی کہ اس کا ڈریکٹر آخر کون ہوگا کیونکہ صدارت آرند اس کے ڈریکٹر نہیں ہوگے یہ تو کنفرم ہو چکا ہے لیکن سب سے بڑا فینس جو ہے اس لیے ناراض ہو چکے کیونکہ صدارت آرند کو لوگ چاہتے ہیں پھر سے پتھان ٹو کو ڈریکٹ کرنا لیکن جو اس کے پروڈیسر ہے یعنی آد بڑی اسٹیڈمنٹ دے دیئے صدارت آرند کے خلاف اور بتا دیا ہے کہ کون سا ہوگا نیکسٹ ڈریکٹر جو ڈریکٹ کرے گا پتھان ٹو اور ایسار کے بھی راضی ہے صدارت آرند نہیں کرے کرے وہ بھی رپورٹ آپ لوگوں کو بتائیں گے کیونکہ سب آرٹیکل ٹیٹیلڈ نکل کے آ چکے باہر کے آخر کیا ماجرہ آئے اور صدارت آرند کیوں نہیں پتھان ٹو کو ڈریکٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں میں بتا دوں کیونکہ دوہزار تیس پہ پتھان ج جو انتیاس لکھ دیا تھا اب اگر میں بات کرو تو اس میں جو ریکورڈ سیڈ کیے ہیں اب بھائی صاحب دوسرے پار کو بہت میند کرنی ہوگی تب جا کے ریکورڈ ٹوٹے گا کیونکہ یہ مشکل لگ رہا ہے بھائی صاحب اگر میں بات کرو ڈریکٹر اگر صدارت آرند نہیں ہوں گے پھر تو اور مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آدھی جو بڑا نے کہا ہے کہ پتھان ٹو کو ہم اور بھی بڑے سکل پر بنائیں گے اور بھی مگنام اوپس بھی بنائیں گے جی ہاں تو یہ نیوز موسیقل کیا رہی ہے پتھان ٹو میں یہ یہ ہوگا لیکن صدارت آرند رائٹر نہیں ہوں گے لیکن ساؤت میں ڈریکٹر لیا جا رہا ہے جی ہاں صدارت آرند تو نہیں ہوگی لیکن آدھی جو بڑا نے یہ کنفرم کیا ہے کہ ساؤت کا بڑا ڈریکٹر جس میں ایٹلی کمار کا بھی نام آرہا ہے اب لیٹس سی کون ڈریکٹر ہوتا ہے وہ رپورٹ ابھی تک کنفرم نہیں ہوئی ہے کہیں پتہ نہیں چلا کہ ڈریکٹر کون ہوگا لیکن ہائپ اتنی جاری ہے اتنی موسیقی سے فرق پڑتا ہے کہ مووی اچھی بننی چاہیے بائی صاحب اور ریکورٹ بنائے تو اب کیا ہی نگپورٹ نکلتی ہے جو ڈریکٹر کارف ہوگا آپ پہ سب سے پہلے اسی چینل پر پتہ چل جائے گا میں بتاؤں گا آپ لوگ کو تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسنایا ہوگا جتا آیا نہیں آیا آپ لوگ کیا جاتے کون ڈریکٹر مجھے ضرور پتہ رکھوں